یہ افغانستان اتنا ایکٹیو ہو گیا کبھی تو کہا گیا تھا کہ جی کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں لیکن وہ زنجیریں شاید ہمارے گلے پڑ گئی ہیں کل پرسوں جو کچھ ہوا چترال میں یا ترخم میں یا اس سے پہلے یوب میں ہوا یا اس سے پہلے وہ طرح یہ تو پاکستان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے خطرات کا احساس ہے افغانستان پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور افغانستان کی جو پیس اور ایک جو ہے بدن افغانستان ان کی اکنامک ڈیولپنٹ اور ان کی اندر ایک ایک جنسی ہماہنگی افغانستان کے اندر وہ بھی بہت ضروری ہے نہ صرف خطے کے آمن کے لیے پاکستان کے آمن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی نویت ایسی ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مثال پورے خطے میں نہیں ملتی اس طریقے سے میں نہیں ملتی کہ جو افغانی ہیں بے شمار وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی افتاد پڑی تو اگر ایک واحد ملک تھا جس کی طرف وہ دیکھتے تھے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اب اسی بے حملے کا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ہمارا ایک ڈائلوگ چل رہا ہے جو ایک اور بڑا ہی ایک کلوز ڈائلوگ چل رہا ہے جی اب کافی عرصے سے چل رہا ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ اپنا کوئی نیا ڈائلوگ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس ڈائلوگ کو انٹینسی فائی کیا جائے کچھ میں میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملہ حیبت اللہ نے ایک جو ایک عمر جنسیہ ہے وہ ایشو کیا جس کے تحت انہوں نے تمام جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کو حرام کریق کراتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے ہمارے مشن کی طرف سے کہ وہ اس فتوے کو اب ناؤ انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں تمام پروینسز میں کہ اس کا جو ایک مسجدوں میں بھی اعلان کیا جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو کل پرسو جو اٹیک ہوئے پھر یہ لوگ ملہ حبت اللہ کو بھی ڈیفائی کرنے کیا یہ میرا تو خیال میں کہ یہ جنسے ہے انہوں نے کہ یہ بڑا ہی انفورچنیٹ اٹیک ہے اور ہم اس کو افغانستان کے ساتھ ہمارا جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ڈائلوگ ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ اس قسم کی اٹیکس اور بزید نہ ہو ڈیفائی کرنے کے ساتھ